ویلکم تو ایم کے پیجن اسلام علیکم میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کبوتروں کے بچوں کے دانے ہونے کی سب سے پہلی وجہ کیا ہوتی ہے جیسے کہ میرا یہ کبوتر کا بچہ ہے کوئی یہاں پہ نظر لگی ہے یہ کیا ہوا یہ مجھے نہیں بتا لیکن اس کے دانے ہونے کی سب سے پہلی وجہ جو ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلی وجہ جو ہوتی ہے دانہ ہونے کی کہ کبوتر کو اگر آپ گند میں رکھیں جیسے کہ آپ کی کنڈیلیں جس کے اندر آپ کے کبوتر کے بچے نکلے ہیں اس کے اندر گند ہو رائے پیٹے ہو رہی ہیں یا گھاش ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے آپ کے کبوتر کے بچے کے دانے ہو سکتے ہیں اور باری شو میں ہو جاتے ہیں کیونکہ باری شو میں آپ کو بتائیں گے گند ہوتا ہے بہت اس وجہ سے ہو جاتے ہیں اب ہم آپ کو بتائیں گے ان گانوں کا علاج آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں آپ ان دانوں پر لگائیں پائیوڈین پائیوڈین جو ہوتی ہے جو ہم اپنی چھوٹ پر بھی لگاتے ہیں کیونکہ وہ ہر انفیکشن کو جلدی ختم کرتی ہے جل سے جل اس لئے آپ اپنے کبوتر کے پائیوڈین ہی لگائیں میں آپ کو پائیوڈین ہی کیوں گا ابھی میں تھوڑی در میں لگاؤں گا بھی انشاءاللہ یہ کبوتر کا بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہفتے بعد میں آپ کو اس کا ریزرٹ بھی کھاؤں گا کہ کیسا ہو چکا ہے انشاءاللہ اور ہمارے چینل کو لائک کریں اور سسلائک کریں اور شیئر ضرور کرنا ہے اگر آپ کے دوست میں کبوتر بات ہیں تو